آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جی کپاس کے جو بیج ہے اس کو زہر لگانا کیوں ضروری ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ بروقت آپ کو مل سکیں دیکھیں جی جو کپاس کا کاشکار ہے اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آپ کپاس کے اوپر جتنا کم سپریے کریں گے آپ کپاس سے اتنی بہتر پیداوار لے سکیں گے آپ کپاس کے اوپر جتنا کم زری زہروں کا سپریے کریں گے اپنے اخراجات کو جتنا کم کریں گے آپ اپنے منافع کو اتنا بڑھا پائیں گے تو یہ جو کپاس پہ کم سپریے ہیں یہ تب ہی ہو پائیں گے جب آپ سارے امیور کو جو ہم آپ کو ان ویڈیوز میں بتائیں گے ان کو سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے اگر آپ کپاس لگانا چاہ رہے ہیں تو کپاس کے بیج کو بغیر زہر لگائے کاش کرنے کی گلتی نہ کریں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کپاس کے بیج کو زہر لگائے بنا کاش کرنے کا سوچیں بھی نہ کیونکہ جو ہماری جو پلیننگ ہے آگے کم سپریے کی اس کا پہلا مرحلہ ہی ہے یہ اگر آپ پہلا مرحلہ مس کر جاتے ہیں اس کو سکپ کر جاتے ہیں تو پھر جو ساری جو ہماری پلیننگ ہے وہ گڑھ بڑھ ہو جائے گی تو اس کے لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپریل کے اندر اپنی جو کپاس ہے اس کو کاش کرنا ہے کاش کرنے کے بعد آپ جب کاش کرنے لگیں تو اس کو زہر لگانا ہے اب زہر لگانا کیوں ضروری ہے آپ سب جانتے ہیں کہ جیسے ہم جب کپاس لگاتے ہیں تو اس کے پر فوراں تھرپس کا اٹیک آ جاتا ہے اب جب ہم اس کو بیج کو زہر لگا کے کاش کریں گے تو اس سے جو ہماری فصل ہے تقریباً پچیس سے تیس دن یا بعض اوقات اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ کیڑے مکوڑوں کے جو حملے سے محفوظ رہ جاتی ہے خاص طور پر جو تھرپس سے اس سے محفوظ رہتی ہے کیونکہ کپاس جیسے ہی نکلتی ہے زمین کے اندر اس کے اوپر فوراں ہی تھرپس کا اٹیک ہو جاتا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی دو پتے نکلتے ہیں درمیان میں وہ ٹپ ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک بھی تھرپس کا اگر دانہ آ کے بیٹھ جائے تو وہ کپاس کی گروت ہی نہیں ہونے دیتا اور مجبوراً ہمیں یہیں پہ سپریے کرنا پڑ جاتا ہے جب ہم یہاں پہ سپریے شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہمارے سپریے رکھتے نہیں ہیں تو اس لئے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو وقفہ ہے جو پچیس تیس دن ہے جو درمیان والا پیریڈ ہے اس میں ہم نے پہلے سپریے کو ڈلے کرنا ہے دیکھیں جی جب ہمارا پودا پچیس تیس دن تک تھرپس کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اوپر کافی سارے پتے نکال لیتا ہے تو اگر تھرپس کا حملہ ہوتا بھی ہے تو وہ جو تھرپس ہے اس کے ٹپ کو کھانے کی بجائے سائیڈ والے پتوں پہ چلی جاتی ہے جس سے ہماری جو کپاس کی بڑھوتری ہے وہ متاثر نہیں ہوتی اور دوسرا اسی دوران میں ہماری کپاس گوڑی اور حل پہ بھی آ جاتی اور کاشکار بھائیو آپ کو اور میں آج راز کی بات بتاتا چلوں جتنا اچھا تھرپس کا کنٹرول گوڑی سے یا حل سے ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر جتنی بھی ذری زہریں موجود ہیں کسی کا بھی تھرپس کے اوپر اتنا اچھا کنٹرول نہیں ہے تو آپ نے کوشش گوڑی کرنی ہے جس سے آپ کا جو ہمارا جو مشن ہے کہ ہم نے جو پہلا سپری ہے وہ دیر سے کرنا ہے اس طرح وہ پورا ہوگا ہمارا جو پہلا مرحلہ ہے کپاس کا اس پہلے مرحلے کو بہت اچھی طرح کیسے اور بغیر ذری زہروں کے گزارنا ہے آنے والے مرحل میں ہم آپ کے ساتھ وقتاً فقتاً ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جو چالیس یا پنتالیس دن سے اگلا مرحلے آ ہے کپاس کا اس کے متعلق جو ہماری ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں شکریہ